ہماری بچیاں اور ہمارے بچے بچارے کوئی پشاور جا رہا ہے کوئی جو ہے وہ اسلامباد جا رہا ہے اور ہمارے پاس اس سہولت موجود نہیں ہے اور اگر وہ میں نے اب میٹنگ کی ہے اس سے پہلے کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ کیا کچھ ہو گئے اور کیا ایسی اور دھیر سالی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس حالت کو دیکھ کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے ہم جو مرضی کرتے رہے ملک ٹھیک نہیں ہوگا اس پہ سزا اور جزا کا عمل پراپر ہونا چاہیے اور جو کریپ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا ہونی چاہیے تاکہ وہ مثال بنے اب مجھے دیکھیں ایک غریب آدمی ہے وہ بچارہ تاثیل میں نہیں جا سکتا تھانے میں نہیں جا سکتا جھوٹی درخواست ہو جائے اس سے بیس پچیس تیسزار پچاسزار لے کے اس کی جان چھوٹتی ہے تو کیا کیا رونا ہے جو میں آپ کو بتاؤں میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اسی کریپشن کا ہے جب تک یہ کریپشن ختم نہیں ہوگی ملک ٹھیک نہیں ہوگا اچھا گورنر صاحب کیا آپ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ جو آٹھ فروری کو وہ الیکشن ہوا تھا کچھ مہینے پہلے اس میں بھی بڑی کریپشن ہوئی اور جو ہار گئے وہ جیت گئے جو جیت گئے وہ ہار گئے دیکھیں یہ تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر نظر دھڑائیں نا تو ہر الیکشن میں کریپشن ہوتی ہے آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں ہوا کہ اس الیکشن کے بعد کبھی کسی نے کہاو کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں اور یہ جو ساری ناکامی ہے نا میر صاحب یہ ساری ناکامی میں سیاستدانوں پہ ڈالوں گا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کی ذمہ دار ہیں اگر وہ اس دیکھیں اس اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے کہ جس کی وجہ سے کم از کم الیکشن تو فری اینڈ فیر ہو تو پھر ان اسمبلیوں میں آپ کے بیٹھنے کا کیا فیدہ ہے یہ تو سیاستدان سارے ذمہ دار ہیں اس کے اور میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھی بات یہ کی ہے سب سے پہلے اس ایشو کو بھی اڈریس کرنا ضروری ہے بے شک پی ٹی آئی والے جو ہے وہ لڑتے رہے مولانا فضل رحمان صاحب نراز رہے لیکن الیکشن تو سب نے لڑنا ہے نا ابھی وہ نراز تو الیکشن پہ ہیں تو الیکشن کے معاملے میں تو سارے بیٹھیں اور ایسا سسٹم بنائیں کہ اس الیکشن میں کسی کو جورت ہی نہ ہو اب ہمارے ساتھ انڈیا ہے دیکھیں پچھلے دو مہینے سے الیکشن ہو رہا ہے لیکن جب الیکشن ہو جائے گا کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا ایسا سسٹم ہے سارے کہیں گے فلانا جیت گیا تو آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے اور آپ یہ تجویز دے رہے ہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو آپس میں مل بیٹھ کر ایک ایسا لائے حمل بنانا چاہیے کہ جو الیکشن ہے وہ فیر اینڈ فری ہو اور کوئی اس پہ دھاندری کا الزام نہ لگائے دیکھن امیر صاحب کسی بات پہ آپ کو جو ہے آنا تو پڑے گا اگر اس ملک کو چلانا ہے اور جس کے لیے یہ بنا ہے اس کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے تو پھر کچھ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا اگر آپ پارلمانی جمہوریت کہتے ہیں سارے طاقتوار حلقے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پارلمانی جمہوریت پہ اس ملک کو چلانا ہے تو چلانا ہے تو اس پر مانی جمہوریت کو پھر مضبوط کریں اس کو سسٹم کو ٹھیک کریں اور اگر آپ سنتے ہیں کہ اسی طرح کے الیکشن ہے کہ ہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی دو چار پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ آ جائیں اور ملک ڈیسٹیبل ہو جائے اکانمی برائی کی اپنا منفی سائٹ پہ چلی جائے لوگ بچارے روٹی کو ترستے رہیں اور ہم جو ہے وہ الیکشن الیکشن کھیلتے رہیں تو پھر اس ایسی صورتحال پہ جو ہے اس سے بہتر ہے پھر پہلوانی جمہوریت کو ختم کر دیں اور کوئی اور ایسا طریقہ لے آئے کہ جس پہ اس ملک کو آپ چلا سکیں سردار صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں گے یا پھر کچھ ایشوز پہ ان کا اختلاف ہو جائے گا اور یہ ایک دوسرے سے ان کے راستے جدا ہو جائیں گے میر صاحب میرا خیال ہے یہ ایشوز پہ اختلاف نہ کریں اور یہ مل کے چلیں کیونکہ یہ جو تجربہ اس باری کا ہے اس کے بعد ملک کے لیے آپشن کوئی نہیں ہے اس سے اگلا تجربہ کیا کیا جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے چلیں میں انشاءاللہ میں اپنی جتنی میری جان جرد طاقت ہے اس میں پوری کوشش کروں گا کہ مل کے چلنے کی جو ایک صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جائے اور مل کے چلیں مل کے چلیں مل کے چلیں گے سیاسی طور پہ ملک سٹیبل ہوگا تو ملک معاشی طور پہ سٹیبل ہوگا اور یقینا ہم توقع کر سکیں گے کہ ہم کم از کم ملک کو اپنی زندگی میں بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سردار سلیم حیدر خان صاحب گورنر پنجاب ہم کر رہے تھے اور ایک انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ حالی میں جو پنجاب اسمبلی نے حد کے عزت کا جو قانون پاس کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے اس پہ نظر سانی کی جائے اور اس پہ وہ ایک کردار بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ہم بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر احمل ولی خان صاحب سے انہوں نے کل سینیٹ آف پاکستان میں ایک بہت ہی اہم تقریر کی اور کچھ جو پروکسیز ہیں ان پروکسیز کا نام لیے بغیر انہوں نے ان پہ تنقید کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن پروکسیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایک نوجوان سینیٹر ہیں اور ایک بہت پرانی پولٹیکل پارٹی کے مرکزی صدر بھی ہیں سینیٹر احمل ولی خان صاحب کل انہوں نے سینیٹ آف پاکستان میں ایک تقریر کیا ہے اور یہ تقریر جو ہے یہ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بہت زیرے بحث ہے کیونکہ اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے نکات اٹھائے ہیں جن سے کچھ لوگ حیران ہیں کچھ لوگ پریشان ہیں تو ہم نے آج احمل ولی خان صاحب کو دعوت دیا اپنے پروگرام میں بہت بہت شکریہ احمل ولی خان صاحب میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ آپ کی تقریر کے کلپ سنواؤں اور پھر انہی میں سے آپ سے سوالات کروں سنیے جی احمل ولی خان صاحب جو ہیں وہ کسی پرائی لڑائی کا ذکر کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں آج کیوں ہم زماری آج کا تجزیہ ہم نے آپ کی فرمایش پر شامل کیا ہے حامل بی صاحب کے پروگرام میں گوینر پنجاب جناب سلیم حیدر صاحب جو تھے وہ سردار ہے سردار صاحب جو تھے آج شاملہ گفتگو تھے پیپلز پارٹی کے رانما ہیں اور کافی عرصہ کے بعد جو ہے پاکس نے پیپلز پارٹی کے گوینر شیپ جو ہے ہاتھ لگی ہے اور جو وہ گفتگو کر رہے تھے وہ بہت ہی زبردست انہوں نے گفتگو کی ہے اور ہر پاکستانی بھی یہی چاہتا ہے کہ جو جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے یا کرپشن کی ہے ان کا اعتصاب ہونا چاہیے اور ان کو سزا اور جزا کا عامل جیسے ہی کہ گوینر صاحب نے بات کی ہے تو وہ واقعی پرار واقعی ان کو سزا بھی ہونی چاہیے جو تاثرات بل کے اوپر بھی پاکس نے پیپلز پارٹی کے سامنے آئے ہیں جو حد تک عزت کا قانون پاس ہوا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں بھی کافی انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے گوینر صاحب نے اور میڈیا کے جو انکر پرسنز ہیں صحافی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی صحافی پرادری ہیں بھاری وہ انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور انہوں نے پڑا ہی پوزیٹیو ایک سائن دیا ہے جناب گوینر صاحب نے اور وہ پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ احشیکوں پر ان کو بھی تحافظات کا جو ہے سامنا ہے اور وہ ضرور حکومت تک جو اپنی بات جو ہے وہ پہنچائیں گے اور تاکہ آہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا گور کرے اور دوبارہ سے اس بلکل لے کر آیا جائے اور جو بھی تحافظات ہیں صحافی برادری کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی تو اس کے اوپر وہ ضرور اس کے اوپر وہ اپنا ایک سٹیپ فارورڈ کریں گے اور ایسے ہی طریقہ انصاف نے بھی پیپلز پارٹی سے توکوات لگائی ہوئی ہیں انہوں نے بعضی طور پر کہا ہے اگر آپ اس چیز کی مخالفت میں ہیں تو کھل کر سامنے آئیں سیاسی جو ہے کارڈ آپنا کے لئے تو پر لب دیکھتے ہیں آگے صورت ہل کیا ہوتی ہے اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ